دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ آگے بڑھیں گے اہم خبر شامل کرتے ہیں چیرمن نیب آفتاب سلطان کے استفعہ منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا وزاعت قانون نے استفعہ منظور کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا آفتاب سلطان کا استفعہ آپ کا استفعہ پندرہ فروری سے منظور کیا گیا نوٹفیکیشن میں یہ بتایا گیا ہے وفاقی حکومت نے آفتاب سلطان کے استفعہ کی منظوری دی ہے چیرمن نیب آفتاب سلطان کے استفعہ منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے وزاعت قانون نے استفعہ منظور کرنے کا نوٹاری کیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق آفتاب سلطان کا استفعہ پندرہ فروری سے منظور کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے آفتاب سلطان کے استفعہ کی منظوری بھی دے دی ہے اہم خبر ہے چیرمین نیب آفتاب سلطان کا استفاہ منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے وضاعت قانون نے استفاہ منظور کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اور اس نوٹفیکیشن کے مطابق آفتاب سلطان کا استفاہ پندرہ فروری سے منظور کیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بولیونس کرمائندے احتشام علی ابباسی تحت احتشام کیا تفصیلات ہیں آج بلکل استفاہ دیا تھا نیاب کے جو چیرمین ہیں آفتاب سلطان نے تو اس حوالے سے ہم نے خبر بھی چلائی تھی تو پتہ چلائے ابھی جو نوٹفیکیشن جاری ہو اس کا مطابق اندرہ طریقہ جو ہے ان کا استفاہ ہے اور اس کا بقید ہے جو اب نوٹفیکیشن جاری ہو گیا ہے احتشام سلطان کے مطابق جیسے انہوں نے آخری جو احتشام بھی کیا تھا ان کو تحفظات تھے ایک تو نیاب آڈینیس میں ترمیم کے بعد نیاب اس طرح سے فعال نہیں رہا تھا پچاس کلوٹ سے کم کرپشن کا جو کیس ہے نیاب عدالتوں سے تمام وہ ریفرنس نیاب کو واپس کر دیئے گئے تھے اور دوسرا ان کو دباؤ تھا کوئی امران خان کے خلاف کیس بنائے جس دن ہم نے یہ خبر دی تھی اسی دن ہی تفتاب سلطان کا استفاہ بھی سامنے آیا تھا اور اس کے ساتھ امران خان کو نیاب کی طرف سے نوٹس ہوا تھا تو یہ ساری جو کڑیاں ہیں وہاں سے مل گئی تھی اور اس کی یہ سارے پریشر اور جو مسلم لگنون اور پیڈیم کی طرف سے ان کے اوپر ایک پریشر تھا کہ امران خان کے خلاف کیسز بنائے تو سوارے سے انہوں نے صفحہ دے دیا تھا اور اس کا آج بقاعدہ نوٹسکیشن سامنے آگئے بہت شکریہ احتشام ان تفصیلات کے لئے ایک اور حام قبر دیں آپ کو امران خان سے علی زیدی کی وفت کے ہمراہ زمان پاک لاہور میں آہم ملاقات ہوئی ہے امران خان کی صوبائی صدر علی زیدی کو عام انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت ریا کے جتوئی غوث علی شاہ کو سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ممبر بنانے کا